اعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسند احمد کی حدیث بیان کی جارہی ہے جو کہ اس بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں بھی ہمیشہ صدقہ خیرات اور زکاة کے لئے فکر مند رہتے تھے خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمل کر سکیں آئیے شروع کرتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہو کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھے یا سات دینار سونے کے سکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں تقسیم کر دوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد یا بیماری نے مجھے مشغول رکھا اور میں انہیں تقسیم نہ کر سکی اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ چھے یا سات دینار کیا ہوئے میں نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی مشغولیت کے سبب میں ان کو تقسیم نہ کر سکی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دینار منگوا لیے اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ عز و عجل سے ملاقات کرے اس حال میں کہ یہ اشرفیاں اس کے پاس ہوں سبحان اللہ خود بھی صدقہ کیجئے خیرات کیجئے اور دوسروں کو اس کی تلقین کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ